بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیاسی ہو گئی 35 پاکستانی اس پیڈ 658 مصری ایک سو سے زیادہ اردنی اور دو سو کے قریب انڈونیشیا بھی شامل ہیں دو دن میں گرمی کے شدہ سے مزید زیر علاج مریضوں اور دیگر حاجیوں کے جامباک ہونے سے مجموعی تعداد بڑھ کر ایک ہزار سے تجاوز کر گئی اور میڈیا کے مطابق ان دو روز میں گرمی سے ہونے والی مزید مواد میں نصف سے زیادہ غیر جسٹرڈ حاجی تھے اور ان میں بھی سب سے زیادہ تعداد مصری شہریوں کی ہے اس طرح مج اکیاسی ہو گئی جن میں سے 658 کا تعلق مصر ہے اور ان میں سے 630 غیر جسٹر حاجی تھے سعودی عرب کی قومی موسمی حدید مرکز نے بتایا کہ مکہ قرمہ میں تجہارات اکاون شریع 8 ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ کیا تھا اور 500 سے زیادہ لاش مکہ کے سب سے بڑے مداخانہ لائی گئے تھے جامباک ہونے والوں میں مصر کے 68 دو سو کے قریب انڈونیشیاں 100 سے زیادہ اردن ایران سے 30 پاکستان کے 35 مقبوضہ کشمیر 5 اور 3 کا تعلق سینی گ سعودی سفار خانے کے جانب سے جری بیان میں کہا گیا ہے کہ روان برس حاج کے دورہ مکہ مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت میں نمایہ اضافہ دیکھنے میں آیا روان سال مختی ممالک سے بڑی تعداد میں زائرین سیاحت یا وزر وزو پر سو دیا اور پونچے بیان میں کہا گیا کہ کیونکہ یہ لوگ سیاستی وزے پر آئے تھے اور حاج کا اجازہ نمہ حاصل نہیں کیا تا اسی وجہ سے کسی کمپنی یا دارے کی فرام کردہ رہائج کھانا نکل و حمل کی سہولیت حاصل نہ کر سکے سعودی سفار خانے کے مطابق یہ ظاہرین چلچلاتی دو میں مقدر شہروں میں طویل فاصلات پیدل تیہ کرتے رہے جو پیدل چلنے والوں کے لیے مختص نہیں کیے گئے تھے یہ حالات بہت سے لوگوں کی موقع باعث بنے سعودی سفار خانے کے بقول یہ تمام حجی ضروری سوریات کے بغیر ہی مناسے حج ادا کر رہے تھے جس کی وجہ سے شدید گرمی کا شکار ہو گئے جہاں رکے گوزہ برس بھی مختی ممالک نے حج کے دوران تین سو سے زیادہ مو دون کے شروع میں قدرے تھنڈے دنوں میں ہوگا جیدے جیو فیزیکل ٹیسٹرڈ ایٹرس کے دوزو انی کے ایک تحقیق میں کہا گیا کہ موسمی تبدیلوں کی وجہ سے آدمی حج کے لیے گرمی کا دباؤ سن دوہزار سنتالی سے دوہزار باون و دوہزار ناسی سے دوہزار شہسی تک انتہائی خطرے کی حد سے تجاوز کر جائے گا